بسم اللہ الرحمن الرحیم K2Z نیوز کے ساتھ میں ہوں مسٹر خان آج ہم آپ کو دوبارہ فال اپ دے رہے ہیں پاکستان چائنہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اور جو جنگ چھڑ گئی ہے ابھی تو چھوٹے لیول پہ جنگ ہے جس میں سے بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ بھارت کو ہی نقصان ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کے کوئی پچاس ساٹھ فوجی مارے گئے پچاس ساٹھ فوجی انہوں نے پکڑ لیے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کرنل وغیرہ کی بھی جو ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ تو ظاہر ہے ان کی میڈیا پہ بھی آیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ابھی لیٹس نیوز یہی ہے کہ ریشیا کوئی بہت بڑا آرڈر ملا ہے جس میں سے کوئی اکیس مکس ہیں اور بارہ سی کوئی ہیں جو انہوں نے بھارت نے آرڈر کی ہیں کہ کوئی امرجنسی سے نیوٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی تیس چاریس ایکسٹر جہاز آ جائے تو سیچویشن ٹینس ہے یہ نیوز آپ کو دینی تھی اس کے علاوہ اگر چائنہ کو دیکھا جائے تو چائنہ کے دو بہت ایکٹیو جہاز ہیں اور سٹیلت بھی ہیں اور کافی ایڈوانس ٹکنالوجی ہے اس کا مقابلہ انڈیا تو نہیں کر سکتا لیکن انڈیا کو ادھر تھوڑا سا بھی مشکل اور ٹف ٹائم ملے گا کیونکہ یہاں پہ اگر چائنہ کے ساتھ چڑپے ہوں گی تو کشمیر میں پاکستان کے ساتھ بھی ہوں گی اور پاکستان اور چائنہ دو ایسی پاورز ہیں کہ جو کمزور نہیں ہیں اپنا ڈیفنس کرنا جانتی ہے بھارت بھی ٹھیک ہے ان کی بھی فوج ہے سارا کچھ ہے لیکن دو پاورز سے لڑنا پھر چائنہ تو بہت بڑا پاور ہے تو ان کے ساتھ ایک ساتھ لڑنا اور پھر تیسری ایک تیسرا ملک ہے نیپال جہاں سے انہوں نے بھی ابھی نقشہ جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہمارے بھی کچھ ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے تو اگر جنگ شروع ہو گی تو انڈیا اتنا بھی کوئی بڑا پاور نہیں ہے کیونکہ وہ تو دیکھیں اگر پاکستان کے ساتھ کمپیر کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں انیس بیس کا فرق ہے جنگ ہوگی دونوں کا نقصان ہوگا اور پھر آپ یہ دیکھیں پھر نیپال پاکستان اور پھر چائنہ جو کے ورلڈ پاور ہے تو یہ پنگا تھوڑا سا ان کو مہنگا پڑ رہا ہے چائنہ نے جگہ و جبوں پر قبضہ کیا ہوا ہے چھوڑنے کے لئے وہ تیار نہیں ہے اور نہ چھوڑیں گے ابھی تو بس اللہ کرے جنگ نہ ہو تینوں بڑی مضبوط پاورز ہیں مضبوط فوج ہے تینوں کی چائنہ کی تو بہت مضبوط ہیں تو ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے تو بس اس بارے میں کوئی اور نیوز ملے گی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بتائیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ اب یہ معاملہ اس طرح ساری سے ختم نہیں ہوگا تینکیو ویرے مچ